سرپرائز ہوگا یہ صرف پہلی قسط ہے جب دوسری قسط چلے گی نا جو لوگ پی ٹی آئی کے جانگر ترین کو جوائن کرنے والے ہیں تو دوسری قسط جو ہے وہ بڑی سسپنس اور ایکشن سے بربور ہوگی اور آج تو میں صرف علی جہدی صاحب کے بارے میں حیران ہوں کہ وہ آگئے ہیں یہاں پہ جو دوسری قسط میں جو لوگ آئیں گے وہ آپ کو بھی کافی حیران کریں گے اچھا یار یہ بھی آگئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو تیسری قسط ہوگی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی یہ میں نے اس لیے اگلی دو قسطوں کا ذکر کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے ان قسطوں میں اداکاری کے جوہر دکھانے ہیں تو ان کے بارے میں مجھے ذاتی طور پتا ہے کہ دوسری قسط میں کون ہوگا تیسری قسط میں کون ہوگا لیکن یہ ضرور ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ جانگر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک روینج لے رہے ہیں ایک انتقام لے رہے ہیں کیونکہ دوزار اکیس میں جس ان سریمونیس طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا طریقہ انصاف سے تو اس وقت وہ بڑے دکھی تھے بڑے پرشان تھے تو آج ان کو موقع مل گیا ہے جانگر ترین اور علیم خان دونوں بدلہ لے رہے ہیں ہم تھا اس پارٹی کا جو نو مولود ابھی تو بالکل کچھ دامہات پہلے جس نے اوفیشل جنم لیا ہے جس دنیا میں آئی ہے اس کا آپ کو مستقبل میرے سب کیا لگتا ہے انتخابی سیاست میں مثال کے دور پر میرا سوال تو وہی ہے کہ انتخابی سیاست اس کا مستقبل ہے کہ میں سیاہ اپنی بات کو ذرا الابیریٹ کرنے کے لئے مثال کے دور پر اگر اس میں علی زیدی صاحب ہے اگر اس میں عمران اسماعی صاحب ہے تو سر جنوبی پنجاب کے یا پنجاب کے کچھ الیکٹیبلز ہونا الگ بات ہے اب عمران صاحب ہیں علی زیدی اس کا ان کا یہ الیکٹیبلز تو ظاہر نہیں ہے نا ان کو تو جو ہوا وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ووٹ شٹ پڑ گیا اب اگر یہ حصہ لیتے ہیں الیکشن میں کراچی میں سیٹ تو بہت تگڑی سیٹ تو نہیں ہوگی نا تو اس پارٹی کا انتخابی سیاست میں مستقبل کیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ ابھی یہ پہلی قسط ہے اور اس میں ابھی جانجی ترین صاحب جو ہیں وہ صرف کچھ چہرے جو ہیں ان کی رونمائی کر رہے ہیں صحیح ہے تو علی زیدی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں یقیناً میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ کراچی کی جو الیکٹرال پولٹکس ہے اس میں یہ لوگ جانجی ترین کے نام پر اگر کھڑے ہوں گے تو ان کا حال وہی ہوگا جو پاک سر زمین پارٹی کا ہم نے دیکھا ہے کہ کامیسر الیکشنز میں وہ کھڑے ہوئے ان کے جو امیدوار ہیں پاک سر زمین پارٹی کے جو امیدوار تھے نام تو ان کا بہت تھا صحیح لیکن جب وہ الیکٹرال پولٹکس میں امیدوار بن کے آئے تو ان کو اتنے ووٹ نہیں پڑے جہا تو ان کو تو میرا خیالہ کافی ووٹ پڑ گئے عمران اسماعیل اور علی زیدی کو اگر دو رائیزار ووٹ بھی پڑ جائیں جانگے ترین کے نام پر تو بہت ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیلحال جو ہے یہ صرف عمران خان صاحب کو ایک ذہنی دھچکہ پہنچانے کے لیے کچھ لوگ شامل کیے گئے ہیں جو کہ کراچی یا کچھ اور علاقوں کی انتخابی سیاست میں ان کا اتنا کوئی موثر کردار نہیں ہے لیکن ان کی ویلیو اس لحاظ سے بہت ہے کہ یار یہ بھی عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی تھے خاص طور پر دیکھیں نا جو عمران اسماعیل صاحب ہیں ہاں گورنڈر سے وہ تو گانے بھی گاتے تھے اور نیکس ٹاپ اڈیالا والا گانا تو نہیں گا گیا روک سکو تو روک لو والا گا تو یہ ان کا جو گانا ہے نا دراصل وہ اپنے اس گانے کی وجہ سے جانگی ترین صاحب کی اس دعوت میں موجود ہیں کچھ دن کے بعد ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا اور جب کچھ مزید ہیوی ویٹس آئیں گے تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام بڑے بڑے چہرے جب وہ آئیں گے تو عمران اسماعیل اور علی زہدی دور کہیں دور بیگرونڈ میں چلے جائیں گے اچھا یہ فواد صاحب بھی جا رہے ہیں کہ ادھر دوسری قسط کا انتظار کرنا یعنی کھڑکی توڑ ہفتا ہے آگے ایک بار میں ہاں کھڑکی توڑ ہفتا ہے فواد صاحب آت کے شائعے میں موجود تھے اور یہ ان کی تصویر یہ رنمائی بھی ہو گئی ہے تو فواد صاحب وہ کہتا ہے اخبار بھی نہیں لکھا ہوتا تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ایک خوشگوار موڈ میں یہ دیکھئے پیش خدمت ہے فواد صاحب پاکستان تریکن صاحب ایک خوشگوار موڈ میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جہاں جہانگیر ترین صاحب ان کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہیں اور دراصل فواد صاحب ان کے کندوں کو مضبوط کر رہے ہیں تو میر صاحب یہ یہ جناب سپوکس پرسن ماؤٹ پیس آف پاکستان تریکن صاحب فواد صاحب اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں فواد صاحب جو ہیں پتہ نہیں اب ٹی وی پہ آپ کے پروگرام میں کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن آپ کبھی آئیں تو ان سے پوچھ لیجئے گا آئیں گے نا ترجمان جہانگیر ترین دیکھیں اس میں اس میں سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں دیکھیں جو جانگیر ترین صاحب ہے نا دوزار دو میں جب پہلی دفعہ ایم این اے بنے تھے تو یہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ ایم این اے بنے تھے پھر یہ جب دوزار آٹھ میں انہوں نے الیکشن لڑا یہ مسلم لیگ فنکشنل کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا انہوں نے دوزار تیرہ میں پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور ہار گئے تھے پھر بائد مبائل ایکشن میں جیت کے آئے تھے تو جانگی ترین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہوا ہے گھاڑ گھاڑ کا پانی پیا ہوا ہے اور اس لیے یہ جو لوگ توڑ دوڑ کے یہ اپنے ساتھ لارے ہیں تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ توقع تھی کہ یہ لوگ ان کی پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے اس میں ایک اہم ترین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ صرف جانگی ترین صاحب جو ہیں ان کی استحقام پاکستان پارٹی کے نام سے جو ایک نیا پلیٹ فارم انہوں نے بنایا ہے فیلحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک ذہنی صدمہ ہوگا لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بادامی صاحب سمجھ آ جائے گی کہ جانگی ترین صاحب کی پارٹی جو ہے یہ اس میں ایسے ایسے الیکٹیبلز شامل ہوں گے کہ آپ کو ہوا کے رکھ کا اندازہ ہو جائے گا اور بہت سے لوگ جو آج کل بڑے دعوے کر رہے ہیں نا جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور پیپلز پارٹی سے ہے اور جیو آئی ایف سے بھی ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جناب کے اگلی حکومت ہم بنائیں گے صدر پاکستان ہمارا ہوگا وزیراعظم ہمارا ہوگا یہ چار دن کی چاند نہیں ہے پھر اندھیری رات یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں صدر پاکستان نے وزیراعظم پاکستان اس پارٹی کا ہوگا جس نے بھی جنم لیا ہے دس بچ کے پینتیس منٹ میں دیکھیں نا یہ ابھی پارٹی کا بقیدہ جنم ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لیکن میں آپ کو کیا یہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو نئی پارٹی ہے نا یہ آنے والی بہت سی پارٹیاں جو ہیں ان کے ارمانوں کا خون کر دے گی اچھا تو یہ عمران خان صاحب اسی کنگز پارٹی کی اس کا مطلب بات کر رہے ہوتے تھے سر اب یہ یہاں پر فواد صاحب کی موجودگی عمران اسماعیل صاحب کی موجودگی محمود مولوی صاحب کی موجودگی یہ تین کا نام میں ستیل رہو کہ یہ تین وہ تھے جو اچانا کہ ایک روز اڈیالا کے باہر نمودار ہوئے اور بولے کہ ہم قریشی صاحب سے مل کر آئے ہیں اور دیکھیں نا یہ کیسے ان چوروں کے خلاف تو نہیں ملک کیا جا سکتا اب ان تینوں کی قریشی صاحب کے بدترین سیاسی مخالف جانگیر ترین صاحب کے گھر سے برامدگی کا مطلب یہ ہے کہ جو کد بھی قریشی صاحب کو جس پر کنونس کرنا تھا یا جو معاملہ چلنا تھا وہ نہیں چل سکی بعد وہ چپٹر کلوز ہو گیا ہے دیکھیں یہ بہت سادہ سا معاملہ ہے جانگیر ترین اور شاہ مہود قریشی صاحب جو ہیں ان کی جو لڑائی ہے یہ بڑی پرانی ہے تو ان کے پاس ایک واحد آپشن عمران خان ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اسی کے ساتھ فلحال کھڑے رہیں گے ویسے بھی ان کو اس مرتبہ ثابت کرنا ہے کہ ماضی میں وہ دو بڑی پارٹیاں جو ان کو چھوڑ چکے ہیں تو اگر آپ انہوں نے طریقہ انصاف کو بھی چھوڑ دیا تو ان کی ہیٹرک ہو جائے گی تو کچھ لوگ تو ہیٹرک کے بڑے شکین ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتے ہیں